دوستو میں عزل خانہ ازاد آپ دیکھ رہے ہیں دن نیشن اترپدیش کی سرکار اور سسٹم دونوں کٹگرے میں اور دونوں کو لے کر دیش کی عدالتوں میں اتنی سخت لینگویج کا استعمال ہوگا ہے کہ پوچھئے من دونوں خبریں ایک ایک کر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک ہائی کورٹ سے جڑی اور دوسری سپنی کورٹ سے یہاں پر اترپدیش کی ستہ اور سسٹم دونوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دھرمی سے حکومت نہیں چلتی ہے لچیلہ پر اختیار کرنا پڑتا ہے پہلی خبر آپ دیکھ لیجئے وہ ہے کیا ایک تو دہش سے جڑی ہوئی دہش معاملے سے کہ ایسی حرکت پر آکھ نہیں مون سکتے جن سکتہ کی ایڈ لائن میں لکھا ہے کہ یہ ہائی کورٹ کی جج نے کہا ہے یوپس سرکار کے علاق نامے کی بھاشا کو دیکھ کر پاراہ ہو گیا ہائی کورٹ کی جج کا اور دوسری خبر یہ کہتی ہے کہ ایک مہلہ کا پتی جو کی کرمچاری تھا سرکاری ملازم تھا وہ مر گیا اس کی موت ہو گئی بیچارے کی تو پتنی نے اس کی گریچٹی کے لیے اپیل کی اس کو گریچٹی نہ دینی پڑے اس کے لیے جو ہائی کورٹ کا عدیش تھا کہ گریچٹی دو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے یوپی سرکار اور سپریم کورٹ میں یہ پورا معاملہ یا یہ اس طرح کی سے اپیل کرنا یوپی سرکار کوئی اٹھا پڑ گیا اب ہیل تو مجھے مار والی سٹی ہوگے بتائیں گے ایک ایک کر کے اور یہ خبر دونوں ستہ اور عدالت دونوں سے جڑیئے تو بہتر ہوگا کہ ہم اس میں رننگ کمنٹری نہ کرتے ہوئے اقبار کے حوالے سے سنتولت بھاشا میں اس خبر کو ویسے بھی ہم سنتولت رکھتے ہیں بھاشا لیکن اس میں حرف با حرف پڑنا ہے اس لیے ہم اقبار سے ہی آپ کو پڑھ کے اور اس کی ایکسپلینیشن بتا دیں گے ہوا کیا تھا علاباد ہائی کورٹ نے اتربدیش کے پولیس پرشاہ سن پر تیکھی ٹپ پنی کی ہے اور کہا ہے کہ ایک طرف سرکار آزادی کا عمرت کال منا رہی ہے عمرت محصم منا رہی ہے اور دوسری طرف پولیس بھاگ ایسا ہے کہ آپ نویشک مانسکتہ سے باہر نہیں نکلائے یعنی آپ نویشک مانسکتہ انگریزوں کا باہر ایسی ہٹ دھرمی ہے علاباد ہائی کورٹ کی جسٹس منجور آنی چوہان ایک مہلہ کی اگرم زمانت یاجکہ پر سنوائی کر رہی تھی اور اسی دوران انہوں نے ان کڑے شبدوں کا ان سخت لفظوں کا استعمال کیا زمانت کے ویرود میں پولیس بھاگ نے جو کاؤنٹر ایفیڈیویٹ دیا تھا اور اس میں جو لینگویج لکھی تھی وہ جج کو اتنی ناغبار گزری کہ انہوں نے اتر پردیش کی پولیس پرنالی پر اس طریقے کی سخت پڑی کی اس کی بھاشا دیکھ کر اس ایفیڈیویٹ کی وہ ناراض ہو گئے معاملہ کے آئے جن ستہ میں وہ یہ لکھا ہے کہ ہائی کورٹ چندارہ نام کی مہلہ کے اگریم زمانت یاجکہ پر سنوائے کر رہا تھا مہلہ کے خلاف دہج اتپیڈنس سے سمندی دھاراؤں میں کیس درج ہے دوہزار بیس کی شروعات میں بھی مہلہ کو کورٹ سے انترم سرکشہ ملی تھی تب کورٹ نے اتر پردیش کو اتر پردیش سرکار کو کاؤنٹر ایفیڈیویٹ فائل کرنے کو کہا تھا اب کس بات سے ناراض ہوئی ہے اور وہ بھی سمجھ لیجئے بارن بینچ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سنوائے کے دوران کورٹ نے یہ نوٹ کیا کہ یو پی سرکار کی طرف سے جو کاؤنٹر ایفیڈیویٹ داخل کیا گیا ہے اس کی بھاشا ایک طریقے سے بہت غسیل ہے یعنی غسے سے بھری ہوئی ہے اس میں جو شبد ہیں وہ بڑے سخت ہیں ایفیڈیویٹ میں اور اس سے میں آروپی کے خلاف جو دعویے کیے گئے ہیں اس سے متعلق کوئی بیس دیا ہی نہیں گیا کوئی تتھ دیا ہی نہیں گیا کوئی ثبوت دیا نہیں دیا بس ہوا میں ایک آروپ لگا دیئے گئے یہ عدالت نے سمجھا ہے نہ تو اس کا کوئی آدھار ہے جو دعویے کیے گئے اس محلہ کے خلاف نہ ہی اس سے سمبندت کوئی دستاویز ہی لگائے گا ایفیڈیویٹ کے ساتھ جبکہ یہ نیم ہے اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو جج دیکھے گا کیا آپ کو سنے گا تھوڑی نا کاؤنٹر ایفیڈیویٹ میں سرکار نے لکھا تھا لیکن پراتھنی ابھیوکتہ پرادھک پروتی کی محلہ ہے حالکہ اس سے سمبندت کوئی دستاویز نہیں دیئے ہو سکتا ہے کہ سرکار بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سرکار نے جاج میں یہ پایا ہو لیکن عدالت ثبوتوں کے آدھار پر چلتی ہے لہٰذا ایفیڈیویٹ کے ساتھ جو آدھار تھے وہ دینے پڑیں گے کہ اس سے پہلے اگر یہ ابھیوکتہ پروتی کی محلہ ہے ایک پیشیوار مجرم ہے تو پھر اس نے پہلے اس نے کون کون سے جرم کیے ان کی آئی ف آئی آرز کی کاپی ان میں معاملوں میں کیا ہوا ابھی تک ریپورٹ کہاں پہنچی یہ سب بھی تو پیش کرنا پڑے گا یوپی سرکار کے کاؤنٹر ایفیڈیویٹ پر جسٹس منجو رانی چوہان کا پارا چڑ گیا انہوں نے پایا کہ سرکاری وکیل کی طرف سے بنا کسی دستاویز کے دعویے کیے گئے ہیں اور زمانت کا ویروت کیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ یوپی سرکار کی طرف سے کاؤنٹر ایفیڈیویٹ تیار کرنے والے سرکاری وکیل آئی پی ایس راجپوت نے محلہ کو آپرادھک مانسکتہ کا ثابت کرنے میں کوئی کور کسن نہیں چوڑی لیکن اس دعویے کے سمبت میں کوئی دستاویز بھی نہیں دیئے تو کیا ہم عوامے مان لیں بس آپ نے کہا یہ اپرادی اور مان لیا جائے نہیں کورٹ نے اس بات پر بھی حیرانی جتائی کہ کاؤنٹر ایفیڈیویٹ کے گواہ جو ڈی ایس پی ہیں انہیں بھی نہیں لگا کہ اس ایفیڈیویٹ جو دعویے کیے گئے ہیں اس سے جڑے دستاویز دیے جائیں ڈی ایس پی لیول کا عدیکاری کیسے بھول گیا کہ آروپا کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزوں و ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے خیر اب جو بھی مجبور یہ رہی گئی ہو وہ جانتے ہوں کہ دیش امرتکال منا رہا ہے ایک کورٹ کی جج نے کہا جسٹس چوہان نے کہا کہ دیش آزادی کی پچھتری سال گیرا کے اپلکش میں آزادی کا امرت محصب منا رہا ہے اسے امرتکال نام دیا گیا ہے اس کا مقصر ناگرکوں کا کلیان ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ابھی بھی پرانے ڈھرے پر چل رہا ہے اور اپنے ویشک مانسکتہ سے ابھی وہاں نہیں نکل پا رہا ہے اسی دور میں جی رہا ہے ایسے میں جن لوگوں پر ناگرکوں کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے ان کے ایسے رویے سے لوگوں کا سسٹم پر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے اور اس میں ساویڈ لائن ہے کہ پہلے بھی دی تھی چیتاونی نہیں مون سکتے آکھیں ایک خبر کی سختی آپ نے سمجھ لی دوسری خبر سمجھ لیجئے کہ نوکری کے دوران ہو گئی تھی کرمچاری کی موت اب یہاں کیا ہوا اتر پردیش سرکار کو علاباد اچھے نیالے کے آدیشوں کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینا مہنگا پڑ گیا الٹی مسئیبت گلے آن پڑی جسٹس ایمار شاہ اچھتم نیالے کے سپریم کورٹ کے جسٹس ایمار شاہ اور جسٹس بیوی ناگ رتنا کی بینچ نے یوپی سرکار پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ ٹھوک دیا ہے چکائیے کیسے لے کیا ہے اس مقدمے کو یہاں علاباد آئے کورٹ نے یوپی سرکار کو اس وقت کوئی بھی مکہ منتری ہو یا بھی دیا ہے اب تو یہی ہیں چھ سال سے یوپی سرکار اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی سپریم کورٹ پہنچ گئی اچھا وہاں پر دلیل کیا تھی سرکار کی کہ جو ساٹھ سال میں ریٹائرمنٹ کی عمر میں جو ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہوتا اس کا وکلپ مرنے والے کرمچاری نے نہیں چنا تھا اس لئے ہم گریٹوٹی نہیں دے سکتے ہیں یہ سرکار کی دلیل تھی جو میں نے اس ریپورٹ کو پڑھا سپریم کورٹ نے کی راج سرکار کی نندہ جسٹس اہمار شاہ اور جسٹس بیوی ناغرترہ کی کھنٹ پیٹ نے ایسے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے کے لیے راج سرکار پر آپ اپتی جتائے مطلب آپ اس ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو یہاں لے کر چنوٹی بھی کیسے دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کی آپ اپتی تو اسی بات پر تھی کہ بھائی اس کیس کو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے تو راج سرکار پر آپ اپتی جتائے کورٹ کا مانا ہے کہ راج نے ایسا پیڑت ویقتی کو معافضے کی راشی سے ونچت کرنے کے لیے کیا کورٹ نے یہ مانا کہ پیڑتا کو اس مرتق کی پتنی کو جو معافضے کیا اس کی گریچٹی کی راشی ہو سکتی ہے اس کے لیے بڑاپے کا یا میڈل ایج کا اس کے بچیوں کا سارا بچوں کا سارا ہو سکتی ہے وہ گریچٹی نہ دینا اس راشی سے ونچت رکھنا ہی اس معافضے سے ونچت رکھنا ہی پوری راج سرکار کی پوری کوشش تھی کورٹ نے ہم نے آدیش میں کہا کہ ہم شیش عدالت کے سمجھ اس طرح کے معاملوں کو دائر کرنے والے راج کے چلن کے ہندہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایسے ویسے سارے آپ معاملے لے آو گے یہ ٹھیک نہیں ہے چلن یہ اس طریقے کی پرثہ کی شروعات مت کریے جو معاملے ہائی کورٹ لیول سے ایڈسٹک کورٹ سے ڈپٹ سکتے ہیں وہی نپٹا تھی اور آپ جو اس معاملے کو لے کر یہاں تک آگئے سپریم کورٹ ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اپیل کرتا کو چار ہفتے کے اندر مرت کرمچاری کی پتنی کو جو چار ہفتہ کے اندر مرت کرمچاری کی پتنی کو پچاس ہزار روپے کا جرمانہ دینا ہوگا اپیل کرتا کو یونیدیج دیا گیا اپیل کرتا کون یوپی سرکار راجی کی اپیل کو خارج کیا جاتا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے یہ پریانکہ کے پتی جو تھے دو جولائی دوہزار ایک کو لیکچرر کے روپ میں کام کرنا شروع کیے تھے کہیں گیارہ اگست دوہزار نوک ان کی موت ہو گئی تھی بیچارے کی یعنی آٹھ سے چودہ سال پہلے پریانکہ چودہ سال کتنا لمبا وقفہ بھٹا کری بیچاری پریانکہ نے پتی کی گریچٹی کیلئے آویدن کیا اور اسے آدھار اس آدھار پر خارج کر دیا کہ پتیوادی کے پتی نے سیوہ میں رہتے ہو ساٹھ سال کی آئیوں میں سیوہ نربتی کا اپشن نہیں چنا تھا پریانکہ الہباد آئی کورٹ پہنچی تھی کورٹ نے پتنی کی دلیل کو سکار کیا گریچٹی دینے کا نردیت جاری کیا آئی کورٹ کے اس رخصے اسحمت راج سرکار سپریم کورٹ پہنچ گئے سپریم کورٹ نے کا دو دینے پر اب کہاں جاؤ گیا تو یہ دو جھٹکے لگے ہیں اتر پردیش کی یوگی آدھ اتنا سرکار کو مجھے لگا کہ آپ کو بتا دینا بہت ضروری ہے کہ سرکاریں اگر نہیں سمجھتی ذمہ داری تو کورٹ کبھی کبھی انہیں ان کی ذمہ داریوں کا اور سمویدن شلطہ کا احساس دلاتے جائیں